اور اس کے جیون میں کام کر اب اسی سمیں شمسیح کے نام میں اسی سمیں اس کے لئے پروفیسی کر اور پویٹراتما اس کی زندگی میں کام کرے گا بولا حالیلویہ میں کہا رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک بار میں انگلینڈ کے اندر گیا اور جیسے میں گیا تو پویٹراتما نے مجھے کہا اس لائن میں ایک عورت بیٹھی ہے اور وہ میرے سے تین سال سے پرانتھنا کر رہی ہے اور اس کے پتی کو اب تک پیار نہیں ملا اس کی فیملی کو پیار نہیں ملا اور وہ چوبیس سال سے 24 یار سے انگلینڈ میں چھپ کر رہے ہیں اور آج یہ تین سال سے میرے سے پرانتھنا کر رہے ہیں تو پروفیسی کرے گا میں ان کے اوپر سے بندھن توڑوں گا آجی شمسیح کے نام میں میں گیا اور میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا پربور مجھے پتہ نہیں لگ رہا یہاں تو بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں لیکن وہ لائن میں بھی نہیں پتہ لگ رہا میں کہیں بار ایسے بھی کرتا رہتا ہوں آتما سے بات کرتا رہتا ہوں اور ہولی سپریٹ نے مجھے کہا کہ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور تُو پہچان لینا ہالیلویہ ہالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پروفیسیاں کیسی ہوتی ہیں دیکھتا ہوں میں اپائے ہیں میرے پاس پرانتھنا کر کے جاتا ہوں اور پرمیشور مجھے اس اپائے سے بتاتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں یہاں پر انجل کھڑا ہے کہ آپ دیکھتا متکار ہوگا عیشو مسیح کے نام میں اور اسی سمیں کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ وہ وائٹ کبوتر ان کے اوپر آ جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کبھی بار ان کے سر پر وائٹ رمال آ جاتے ہیں اور میں اس وقتی کو کھڑا کرتا ہوں اور میں نے اس عورت کو کھڑا کیا میں نے کہا کھڑی ہو جا تیرے گھر میں تیرا پتی ہے اس کا نام یہ ہے اور چوبیس سال سے تمہارے پاس پیار نہیں ہے رونے لگی بیچاری میں نے کہا دو بار تم چیل بھی جائے کہری ہاں میں نے کہا سن میں نے کہا تیسرا سال یہ تیس سال سے تُو پراتھنا کر رہی ہے لیکن آج پرمیشور نے کائم ادھے کہ یہ بینہ یہ سمسیا بینہ اوپائے کے نہیں جاتی کہا کہ اگر آج کہا کہ آنکھ کہا کہ بینہ پراتھنا کے تیری سمسیا دور نہیں ہونے والی لیکن پرمیشور نے تیس سال سے تیری پراتھناوں کو سنا ہے تُو نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا پرمیشور سے مانگتی رہی مانگتی رہی مانگتی رہی پرمیشور تیری اتنی پراتھناوں کو سن رہا ہے اور تُو کھل ہی کہہ رہی تھی کہ پرمیشور پتہ نہیں کوئی ہے کہ نہیں ہے تو زندگی میں پتہ نہیں میری پراتھنا سنتا ہے یا نہیں سنتا لیکن میں پھر بھی پراتھنا کرنا بند نہیں کروں گی لیکن ایک دن اوپر آ کر ضرور شکیعت کروں گی کہ پرمیشور تیری میری پراتھنا نہیں سنا میں نے کہا تُو نے یہاں سے کھا تھا بولتی ہاں کھا تھا انہوں نے کہا سن میں یہاں سے واپس انڈیا جاؤں گا اور اس کے دس دن کے بعد تو گواہی دے گی میرے پرینٹ آور کے نمبر پر کہ تیرا بی آر آ گیا اور اس عورت نے یہاں آ کر چرچ کے اندر دونوں پتی پتنی نے آج سے تین سال ہو گئے ہیں چھ سال ہو گئے ہیں اس گواہی کو وہ عورت نے اس کے بعد یہاں پر آ کر گواہی دیا کہ ہمیں چوویس سال ہمیں پی آر نہیں مل رہا تھا اور تین سال ہو گئے پراتھن کرتے ہی کرتے ہیں ہم سوچ رہے تھے شاید پرمیشور سنتا نہیں ہے لیکن مجھے پتا لگا جیسے ہی پروفیٹ نے ہمارے لئے کہا ہمارے بندن ٹوٹ گئے ہیں شبسی ناسری کے عام میں میں کیا رہا ہوں کہ دھرمیوں کے بندن ٹوٹتے ہیں دھرمیوں کے آج دھرمی کے بندن نہیں ٹوٹتے ہیں لیکن اگر آپ دھرمی جانے تو آپ بشوانس میں ڈگ مگائی نہیں اگر آپ دھرمی ہیں تو آپ پراتھنا بند نہ کریں دھرمی پراتھنا بند نہیں کرتا دھرمی کبھی نراش نہیں ہوتا دھرمی کبھی چرچ نہیں چھوڑتا دھرمی ہمیشہ پراتھنا میں نرانتر پراتھنا میں لگا رہتا ہے اور پرمیشور کہا ہے وہ دھرمیوں کا باپ ہے وہ ایک دن آپ کے پراتھناوں کا اتر دینے والا شبسی ناسری کے نام میں وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا پاسٹر جو آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں لکا جب بڑی بھیڑ اکٹی ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا اس یک کے لوگ برے ہیں وہ چن ڈھونٹے ہیں پریونہ کے چن کو چھوڑ کوئی اور چن انہیں نہ دیا جائے گا سارے بلے ہاللیلویہ ہاللیلویہ یہاں پر یہاں پر پھر سے پڑیں گے 11 کے 24 کو پڑیں گے کیا لکھا دیکھو جب اشود آتما جب اشود آتما منوشیوں میں سے نکل جاتی ہیں تو سوکی جگہوں میں وشراہم ڈھونٹی پرتی ہیں تو سوکی جگہ میں وشراہم ڈھونٹی پرتی ہیں اس کا مطلب کہہاں کہ وہ دوسر آتمائیں کہاں پر جاتی ہیں کہہاں جب پراتھنا کرتے ہیں دوسر آتما ان نکل جاتی ہیں تو وہ کہاں جاتی ہیں وہ ایسے ہی ویکتی کو ڈھونڈتی ہیں جو سوکھا ہوتا ہے جو پراتھنا نہیں کرتا اس کو بولتی ہیں سوکھا آدمی ہیں یہ جو نراض مرز رہتا ہے اس کو بولتی ہیں سوکھا آدمی ہیں جو ٹینشن میں رہتا ہے نیگرٹی باتیں بولتا ہے اس کے لیے جو لوگ پرمشور کے بارے میں احصاب بولتے ہیں ان لوگوں کو بولتا ہے کہ یہ سوکھے لوگ ہیں یہ کرے ہیں بشressی رہتے ہیں ان کی ہڑیاں ان کی نسیں سوک گئیں ان کا دماغ سوک گیا ہے کہ پرمیشور ہے ہی نہیں اتنے ٹائم سے بعد اپسٹ کرتا ہے لوگوں کو لیکن پرمیشور کا آتما بتا رہا ہے اس بچن سے کہہ رہا ہے کہ جب جسٹ آتما ان نکل جاتی ہیں تو وہ سوکھی جگہ میں وشراں ڈھونڈتی ہیں اور جب وشراں نہیں ملتا ان کو تو وہ پھر سے اس تھان میں لوٹ جاتی ہیں جہاں سے وہ نکلی ہوتی ہیں اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر جاتی ہیں جو لوگ اگر پھر سے وہ واپس اس رستے کو ڈھونڈتی ہیں جب انہیں کوئی گھر ایسا نہیں ملتا دیکھتی ہیں کہ پراتھنا کر رہی ہے یہ عورت تو اس کے گھر نہیں جاتی ہے لیکن جو لوگ پراتھنا نہیں کر رہے ہوتے ان کی گھر میں جاتی ہے لیکن وہ ایک بار واپس جاتی ہے جا کر دیکھتی ہے کہ وہ عورت جس میں سے میں نکل کر آئی ہوں کیا اس نے پراتھنا کرنا بند کر دیا یا کر رہی ہے اور جب وہ پراتھنا کرتی ہے تو اسی سے میں وہ واپس لوٹ جاتی ہے وہ وہاں پر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ بولتی ہے کہ یہ عورت اب سوکھی نہیں رہی ہے یہ پرمشور کی پراتھناوں سے اس نے اپنے آپ کو بھگو لیے گیلا کر لیے کہ میں اس گھر میں نہیں آ سکتی ایک بار ایسے ہی ایک لیڈی تھی اور اس میں 35 سان سے دوست آتما تھی اور وہ بڑے ٹائم سے پراتھنائیں کر رہی تھی بیچاری کہ شروع شروع میں اس کو کسی نے بتایا کہ یہ مسیح کے نام سے پراتھنہ کیا کرو دوست آتما ہی پاس نہیں آتی اس کے بھوت اس سے باتے کرتے تھے دوست آتما ہی اس کو رات کو ڈراتی تھی میں انہوں عورتوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کو دوست آتما ہی تنگ کرتی ہیں اس کے پیروں میں کبھی درد کبھی اس کے کالجے میں درد کبھی اس کے سر میں درد کبھی اس کو بخار چڑ جانا کبھی اس کے ساتھ الٹے الٹے بیچار آنے اور وہ نراش رہنی عورت اس عورت کو کسی نے بتایا مسیح گھٹی نے کہ تو ییشو مسیح کا نام لیا کر وہ بھاگ جائیں گی اس بیچاری نے ییشو مسیح کا نام لے کر پراتھنہ کرنا شروع کیا لیکن اس دوست آتما نے اس کو ڈرانا شروع کر دیا اور اس سمیں اس نے ڈر کے مارے دو دن پراتھنہ کیا لیکن اس نے بند کر دیا اور اس سمیں پھر سے وہ عورت کے پاس گئی اور وہ بولتی ہے کہری نا نا میں نہیں پراتھنہ کر سکتی کہری وہ میرے کو جتنا میں پراتھنہ کرتی اتنا اوڈ دھراتی ہے میر کو اس عورت نے اس کو بتایا مسیح عورت نے اس نے کہا اہلیا نے کہے جب براتنا کیا بادل نہیں آیا پھر اس نے دوسری بار بھی کیا بادل نہیں آیا تیسری بار بھی کیا بادل نہیں آیا چوتھی بار بھی کیا بادل نہیں آیا اکال پڑھا بتاؤ دیش میں بارش کا بادل نہیں آیا پانچویں بار کیا بادل نہیں آیا چھٹی بار نہیں کیا بادل نہیں آیا ساتویں بار کیا گری آشیشوں کا بادل آ گیا سمجھا سمجھا اور وہ عورت بولتی کیری مجھے آگے مد بتانا بولتی میں سمجھ گئی ہوں کیری ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار چھے بار اس عورت کو ڈر آیا لیکن وہ سالوں سال ایسے پراتھنا کرتی رہی سات سات بار دن میں اس نے پراتھنا کرنا شروع کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے دیکھا اور دوسرے آتمایں بولتی ہیں اپس اس نے دیکھا کیری کہ آج اس نے